پاکستان کی مشہور مروف گلوکارا صدقارا ربینہ کریشی انتقال کر گئیں کوئلے سندھ اور بلبلے مہران کہلائی جانے والی گلوکارا نگمہ نگار ادکارا ربینہ کریشی تیرہ جلائی کو اکیاسی سال کی عمر میں انتقال کر گئیں ربینہ کریشی گزشتہ دو سال سے کینسر کا شکار تھی اور وہ انتہائی علیل ہونے کی وجہ سے حسبتال اور گھر تک محدود تھی ربینہ کریشی میں دو سال قبل کینسر کی تشخیص ہوئی تھی اور وہ آگا خان ہاسپیٹل میں طویل عرصے تک زیر علاج رہی مگر دو ماہ قبل وہ کومہ میں چلی گئی تھی کومہ میں جانے سے قبل وہ شدید علیل تھی اور وہاں برس مارچ میں صدارتی اوارڈ کی تقریب میں بھی شریک نہ ہوسکی اور ان کا اوارڈ ان کے شوہر ادھاکار مصطفیٰ کریشی نے وصول کیا تھا ربینہ کریشی کو ان کی گائیکی اور ادھاکاری کی خدمات کے ایواز صدارتی اوارڈ کے علاوہ دیگر متعدد اوارڈ بھی ملے تھے اور انہوں نے انڈیا کے علاوہ انڈونیشیا ملائشیا چین ترکی برطانیہ متحدہ عرب امارات اور امریکہ میں بھی اپنی پروفارمس دی تھی اگرچہ انہوں نے متعدد ڈراموں اور فلموں میں بھی ادھاکاری کے جہور دکھائے تھے مگر انہیں ان کی گلوکاری کی وجہ سے شہرت ملی اور ابتدائی طور پر وہ کئی سال تک گلوکاری کرتی رہیں انہیں ان کی منفرد اور سریلی آواز کی وجہ سے کوئلے سندھ اور بلبلے مہران کا لقب دیا گیا وہ 1960 سے 1980 کی مقبول ترین سندھی گلوکاراؤں میں شامل ہوتی تھی انہوں نے پہلی بار شاہ عبداللتی بٹائی اور سچل سرمست کی لوگ شہری کو منفرد انداز میں گاہ کر لوگوں کے دل جیتے تھے ریبینہ کریشی 1940 میں سندھ کے دوسرے بڑے شہر ہیدر آباد میں پیدا ہوئی تھی اور انہوں نے وہاں سے ہی اپنی تدائی تلیم حاصل کی تھی اور اس کے بعد سندھ یونیورسٹی سے مسلم ہسٹری میں ماسٹر کی ڈگری لے رکھی تھی جبکہ ریڈیو پاکستان ہیدر آباد سے 1960 میں انہوں نے اپنے فنی کاریئر کا آغاز کیا تھا مصوہ کریش سے شادی کرنے کے بعد وہ لاہور منتقل ہو گئی تھی جہاں انہوں نے استاد چھوٹے گلام علی سے گلوکاری کی مزید تربیت حاصل کی تھی لاہور منتقل ہونے کے بعد ان کے شوہر نے پاکستانی آبی فلموں میں ویلن کے کردار ادا کرنا شروع کر دیئے تھے جبکہ اس سے قبل وہ سندھی فلموں میں ہیرو کے طور پر آتے تھے روینا کریشی نے متدد سندھی فلموں کے گیت بھی گئے انہیں ان کی گلوکارے کے ایوز لال شہباز اور شاہ لطیف ایوارڈ سمیت دیگر ایوارڈ سے نوازا گیا تھا وہ قدیم سندھی موسیقی کی دل دادہ تھی روینا کریشی کے مصوہ کریشی سے ایک بیٹا آمر کریشی جو کہ خود بھی اداکار ہیں اور جبکہ ان کی ایک بیٹی اربیلا کریشی ہیں اور وہ بھی فنونیرک لطیفہ سے دلچسپی رکھتی ہیں ان کے انتقال پر فنکار برادری نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے سبسکرائبر کیا کہتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس ورکس میں ضرور کیجئے سبسکرائبر کیا